اور مجھ میں آج تک اتنی انسانیت باقی ہے کہ تم جیسے کمزور شخصی میں محابلہ نہیں کرنا چاہوں گی اسی لئے تمہیں سمجھا رہی ہوں میں تمہیں وارن کر رہی ہوں باز آ جاؤ اگر تم نے یا تمہارے دوستوں میں سے کسی نے بھی مجھے آنکھ اٹھا کے دیکھے تو مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہو دیر مت کرو دلوا دو مجھے سے سب بلکہ ہم سب کو میں چاہتا ہوں مجھے سزا ہو جائے میں تو خود گیا تھا پولیس کے پاس جا کے خود کہا تھا کہ مجھے سزا دے دیں لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی وہ میرا دوست بھی تو تھا وہاں پر لیکن اس کے گھر والوں نے آ کر ہماری زمانت کرا دی پولیس کو پیسے دیئے انہوں نے پیسے کھا لیے لیکن مجھے سزا نہیں ملی لیکن تم تم مگر جاؤ کی پولیس کے پاس تو تمہاری بات سنیں گے وہ جاؤ جاؤ اور جا کر میرے اوپر کیس کر دو تمہاری بات بھی سنی جائے گی اور مجھے سزا بھی مل جائے گی پہلے تو تم یہ تیہ کر دو جنید کہ اگر تمہیں سزا مل جاتی ہے تو رب نے سنی کس کی تمہاری کی میری اور فرحال تمہاری لیے یہی سزا کافی ہے کہ تم سزا چاہتے ہو اور تمہیں سزا نہیں ملتی امی آپ کیا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے ہاں تو جب اولاد کی طبیعت خراب ہو جائے تو ماں کی طبیعت اکثر خراب رنے لگتی ہے لیکن تمہیں کیا ضرورت ہے فکر کرنے کی چلیم میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لکھے چلو گی ارے واہ تمہارا کیا خیال تھا میں بیماری میں یہاں بیٹھی تمہارا انتظار کر رہی تھی کہ محترم آئیں گے زویا کو گھما پھر آکے اس کے ناز نخریں اٹھاکے تو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے نہ بھائی نہ اللہ نہ کرے وہ وقت آئے شوہر کا سایہ سلامت ہے میرے سر پہ اللہ سلامت رکھے میرے سر کے سائیں کو وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس بھی لے گئے تھے اور دوائیں بھی دلا دی تھی سارا وقت وہ میرے پاس ہی بیٹھے بیتے ابھی گئے باہر کھانا وغیرہ لینے تم تو کھا کر آئے ہوگے نا میں زویا کے ساتھ نہیں تھا ہاں تو پھر وہ ہوگی تمہارے ساتھ گمہ پھر آ کر بات کرنے کی عادت بھی اچھی ہے کافی کام نکل جاتے ہیں باپ کو بھی تم نے ایسی بیوکو بنایا تھا ورنہ قدیر صاحب جیسے روادار رکھ رکاؤ والے کے گھر میں زویا جیسی بھو نہ نہ سب والی پیدا نہیں ہوتا تھا مجھے لگا تھا کہ آپ کی سچ میں طیبیت خراب ہے لیکن آپ پتا چلا آپ کو زویا کا بخار ہے رہی بات ابو کی رواداری اور رکھ رکھاؤ کی تو اسی کی وجہ سے انہیں زویا کو قبول کیا ہے میں ہی ہوں اسی چیز کی ضرورت ہو آپ کو تو بتاتی جگہ سویا بخار نے کینسر ہے کینسر ایسے سمچھوں میں نے پیٹھا شیری بیگم تم وہاں گئی تھی لڑکیوں کے سسرال والوں کیا کیا بات ہوئی مجھے لگا کہ آپ نے بس غصے میں بول دیا ہے تو اس لیے پھر میں ایک بات تو بتائیے شیری بیگم اگر میں غصے میں کچھ کہوں گا تو کیا وہ ٹھیک نہیں مانا جائے گا ایسا ہے کیا میرا یہ مطلب نہیں تھا لیکن میرا غصے میں بھی وہی مطلب ہوتا ہے جو نارمل حالت میں ہوتا ہے تمہیں جانا چاہیئے تھا کل ضرور جاؤ ان کیا اور ان سے جا کر کہو کہ اگلے ہفتے میں جو بھی دن ان کو مناسب لگے آئے اور لڑکیوں کو رخصت کر کے لے جائیں اگلے ہفتے اطلب یہ تو بہت جلدی ہے نا تیاری بھی تو کرنی ہوگی کسی بھی کام کے لیے تیاری سے زیادہ نیت کی ضرورت ہوتی ہے اگر نیت ہے نا تو ایک ہفتے میں بھی تیاری ہو سکتی ہے جی ٹھیک ہے اب اپنے بیٹے سے بول دینا کہ شادی کے دنوں میں اس گھر میں نظر نہ آئے میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کی خوشیوں میں کوئی گند ہو یہ میں نہیں کر سکتی میں نہیں کہہ سکتی اسے آپ کو کہنا ہے نا آپ خود کہہ دیں کو massacre میری ب insult کو ật کو دنست دیر ہو جائے گی میرا ماں جانا ضروری ہے کیا آپ نائلہ کو بھی تو لے کے جا سکتے ہیں نائلہ کیسے جا سکتی ہے اس کی سسرال ہے اب وہ نہیں جلو اٹھو تم تیار ہو تمہارے ابو نا کل بھی بہت ناراض ہو رہے تھے اور اگر کوئی کام ہے نا کوئی بات نہیں بات میں ہو جائے گا اٹھ جاؤ تیار ہو جو جلدی سے شاپاش میں انتظار کر رہی ہوں اب تمہارا جلدی کرو موسیقی شریمہین کچھ لو نا کہیں بہت شکریہ میسے تم نے تو میری مو کی بات چھین دی قسم سے میں خود بھی نا اس منگنی منگنی کی تکلف کے بلکل قائل نہیں اور پھر ہماری بات تو گھر کی بات ہے نا پھر سے تم جب حکم کرو نا ہم چلے آئیں گے سکندر نہیں ہے گھر پہ کیا لو کر لو بات میں ٹھوم کونسا بتا کر آئی ہو جو وہ گھر پہ رکھتا بھئی مرد آتے ہیں سو کام ہوتے ہیں اب چوبیس گھٹے زنانیوں کی طرح تو نہیں بیٹھا رہے گا ویسے وہ واپس دبائی جانے کے لیے کہہ رہا تھا مگر میں نے تو صاف منہ کر دیا کہ اب نہیں جانے تو اس لیے آج کل کسی نئی بزنس بزنس کی کوشش میں لگا ہوا ہے اس ہی کی میٹنگ کے سلسلے میں گیا اچھا یہ تو بڑی خوشی کی خبر ہے میں اس کے لیے خاص دعا کروں کہ اللہ اسے کامیاب کرے آمین سم آمین مگر میں نے سکندر سے کہہ دیا تھا کہ جنیت کو بھی اپنے ساتھ ہی لگانے اچھا ہے نا دونوں بھائی ساتھ کام کریں گے تو دونوں کو فائدہ ہوگا کیوں جنیت بیٹا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں کی نہیں نہیں خالہ امی میں میں اسے کندر کے ساتھ کام نہیں کروں گا کیوں بیٹا کوئی مسئلہ ہے کیا آپ کی بات اگر ہوگی ہے تو چلیں مجھے کچھ اور بھی کام ہے ہاں بالکل بکل نکلتے ہیں یہ کہ آپ لوگ بیٹھتے تھوڑی نہیں نہیں بس سم اجازت خدا حافظ میں باہر ویٹ کروں اچھا سنو نا بہن اس کو چھوڑو یہ بتاؤ کہ زویا کے سسرال والوں نے کیا کہا وہ لوگ اگلے ہفتے کے لیے راضی ہیں انہی کے سرار پہ تو یہ بات کرنے آئی ہوں میں وہ ان کو ذرا جلدی ہے تو سلیم صاحب نے کہا کہ آپ سے بھی بات کرلوں کیونکہ تم لوگ تو گھر والے ہونا اچھا اچھا یہ بات ہے چلو کوئی نہیں سکندر آ جائے گا نا تو میں اس کی رائے لے لوں گی بھئی دیکھو آج کل تو بچوں کی رائے کے بغیر چاول تک نہیں پکتے گھر میں پھر یہ تو شادی بیعہ کا ماملہ ہے نا اب بھی تو تم کہہ رہی تھیں ارے ہاں ہاں میں رائے لینے کی بات کر رہی ہوں منا تھوڑی کر رہی ہوں بھئی بچوں کی رائے کو آج کل اہمیت دینی پڑتی ہے نا اور تم سے زیادہ اس بات کو کون نہیں سمجھے گا تم خود بھی تو اپنی بیٹی کے لیے کر رہی ہوں نا یہ سب کچھ ویسے اگر تم برا نہ مانوشینی بہن تو میں ایک بات کہوں لڑکی کی ماں کو دیکھ کر ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے آئی ہے بلکہ یوں لگ رہا تھا کہ انہیں زبردستی لائیا گیا ہے مگر اگر تم یہ کہتی ہو کہ انہی کو جلدی تھی شادی کی تو چلو مان لیتے ہیں کہ انہی کو جلدی تھی لیکن لگتا نہیں ہے ایسا چلو خیر اچھا فیصلہ ہے ماشی اللہ سے بہت بہت مبارک ہوتوں گے آپ کو بھی مبارک ہوتے اب اجازت ہے میں نکتا تھا فٹے مو پڑھی آئی ماں بن کے میرے بچوں گے موسیقی 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 پرموشن؟ ہم؟ میری پرموشن تمہیں کس نے کہا؟ ابھی کسی کو ابھی نہیں بتایا اندر کی وات بات بات رہا ہوں ویکنڈ پر انمس ہو جائے گا اچھا نہیں میرا مطلب ہے کہ یہ کمپنی میں اتنے اور سینئرز ہے تو زوہ پرموشن سینئر و ایٹی کی بیس پر ملتی ہے ٹیلنٹ اور کام کی بیس پر ملتی ہے and i think you deserve it so ابارکو چاہے بھو ایک بات کہنے تھی کہو i'm sorry مجھے اس طرح پوچھتانے چاہیے تھا it's okay کوئی بات نہیں اب مجھے ایک بات اور کرنے تھی یا کیا تم کو اس طرح ریعک کرنا چاہیے تھا ارسل وہ بات ہی کچھ ایسی پہ گئے ہے بات کچھ اس طرح ہے سویا کہ تم کتما ایسا جو حادثہ ہوا ہے تم خود اس کو پلانا نہیں چاہتی سویا میں جانتا ہوں کہ یہ بہت مشکل کام ہے لیکن پلانا تو ہوگا نا توانا زندگی بہت مشکل ہو چاہیے تمہاری میں نے ان لڑکوں کے بارے میں تم سے اس لیے پوچھا تھا کیونکہ میں تمہاری فکر مند ہوں تمہاری حفاظت کرنا چاہتا ہوں ماری شادی ہونے والی ہے کیا واقع میں یہ سوال تم سے نہیں پوچھ سکتا ہوں سویا جب آپ ایک ہی نظر سے سب چیزیں دیکھتے ہیں تو ہر چیز ایک جیسی لگنے لگتی ہے پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو اور خود کو بھی سوئے پلیز ٹونٹ ڈو دس یہ آفیس ہے یہ اچھا نہیں لگے گا کوئی اگر دیکھ لے گا تو کیا سوچے گا ہم دونوں کی مغنی ہو چکی ہیں ان لوگوں کو لگے گا کہ ان کی آپ اس میں ہی انبن ہوئی گی اور لڑ رہے ہیں اچھا اوکے ام سوری مجھے یہاں پہ تم سے اس طریقے سے بات نہیں کرنے چاہیتے ہیں ہم باپسی پہ اس بات کو ڈسکس کر لیں گا میری ایک میٹنگ ہے باپس کے ساتھ تو میں تجا رہا پلیز موسیقی 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 یہ بہت مضبوط اور جرتمند لوگوں کا کام ہے موسیقی